بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو مونگ کی فصل جب ہم گرمیوں میں کاشت کرتے ہیں یعنی کہ گندم کی کٹائی کے بعد جب ہم اپریل کے مہینے میں یا مئی کے مہینے میں مونگ کی فصل کو کاشت کرتے ہیں تو اس کو اوپر بہت سے کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت سارے کے سارے کیڑے جو ہیں وہ کھیت کے اندر فیلڈ کے اندر ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کو سفید مکھی ملے گی سبستیلا بھی ملے گا جویں بھی ہوں گی اس کے علاوہ جو ہے وہ تھرپس بھی ہوگا سپائنولا بگ بھی ہوگا اور ساری سنڈیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو اس وقت کھیت کے اندر ملیں گی لیکن مونگ کی فصل کے اوپر دو ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پر مونگ کی فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے مونگ کی جو ہماری پیداوار ہے وہ شدید متاثر ہوتی ہے کاشکار بھائیو وہ کیڑے کون کون سے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ مونگ کی فصل کے جو چھوٹے کیڑے ہیں جو کسی کھیت میں آتے ہیں اور کسی کھیت میں نہیں آتے انہیں ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ مونگ کی فصل کے اوپر جو فنگس والی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں انہیں ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آج ہم بات کر رہے ہوں گے ویڈیو آخر تک دیکھئے گا ہمارے مونگ کے کاشتکاروں کے لیے ویڈیو بہت ہی اہم ہے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھروقت مل سکیں کاشکا بھئیو سب سے پہلے جو مونگ کی فصل کے اوپر دو کیڑے جو کہ شدید نقصان کا باعث بنتے ہیں جس کی وجہ سے مونگ کی پیداوار بہت زیادہ کم ہوتی ہے ان کیڑوں میں پہلا کیڑا ہے تھریپس تھریپس ایک ایسا کیڑا ہے جو کہ جب پھول لگنا شروع ہوتے ہیں ہمارے مونگ کے پودے کے اوپر تو اس وقت یہ پھولوں کے اندر پھر رہا ہوتا ہے یہ کیڑا پھولوں کے اندر ہوتا ہے اور ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں انہیں نظر نہیں آتا کیا کرتا ہے کہ پھولوں سے رس چوستا ہے پھولوں کو گرا دیتا ہے پھول آپ کو نالیوں کے اندر گرے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ جن ٹینیوں کے اوپر پھول لگ رہے ہوتے ہیں پھلیوں نے لگنا ہوتا ہے ان ٹینیوں کو ٹونڈ مونڈ کر دیتا ہے ان کے اوپر پھول نہیں لگتے اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ پھلیاں بھی کم لگتی ہیں پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے کاشکو یہ تھریپس کیڑا ہے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے عام آگ سے جلدی سی نظر نہیں آتا جن کی بنائی اچھی ہوتی ہے صرف وہ ہی دیکھ سکتے ہیں اس کیڑے کو آپ کو کیا چاہیے کہ جب آپ دوسرا پانی لگاتے ہیں جو کہ آپ تقریباً چالیس دن کے بعد لگا رہے ہوتے ہیں مونڈ کی فصل کے اندر تو دوسرے پانی کے بعد جب وطر آنے لگے تو اس وقت آپ کلورفینہ پیر جو زہر ہوتا ہے اس کا آپ سپری کروائیں سو ایمیل فی اکڑ کے حساب سے اس کا آپ سپری کروائیں گے تو تھریپس کو آپ کنٹرول کر لیں گے کلورفینہ پیر زہر جو ہے وہ تمام کمپنیوں کے پاس موجود ہوتا ہے جیسا کہ پائریٹ کے نام سے سوات اکڑوں کے پاس بھی موجود ہوتا ہے یہ بھی آپ سپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے کے آپ سپری کریں گے تو تھریپس کو آپ کنٹرول کر لوگے کاش کبھی دوسرا کیلہ جو کہ مونگ کی فصل کے اوپر بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے پیداوار کو شدید متاثر کرتا ہے وہ ہے سپائنولا بگ یہ ایک بگ ہوتی ہے تقریباً بھورے سے رنگ کی بگ ہوتی ہے جو کہ پھلیوں کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے یعنی کہ جب تک پھلیاں نہیں لگیں گی اس وقت تک یہ آپ کی گھیت میں نظر نہیں آئے گی یہ عام تو پھر بارشوں کے موسم کے اندر زیادہ نظر آتی ہے جولائی اگست اور سزمبر کے مہینے کے اندر سپائنولا بگ کا حملہ ہوتا ہے یہ ہر پھلی کے اوپر دو دو چار چار بیٹھی ہوتی ہیں پھلیوں سے رس چوستی ہیں پھلیوں کو کمزور کر دیتی ہیں پھلیاں سکڑ جاتی ہیں پھلیاں ٹیڈی ہو جاتی ہیں نہ صرف پھلیاں ٹیڈی ہو جاتی ہیں بلکہ پھلیوں کے اندر جو دانے ہوتے ہیں ان کا بھی رس چوس لیتا ہے یہ کیڑا اور وہ دانے بھی سکڑ جاتی ہیں کالے ہو جاتے ہیں دانوں کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے پیداوار شدید متاثر ہوتی ہے جب ہم پھلیوں کو کھول کے دیکھتے ہیں تو پھلیوں کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا دانیں نہیں نکلتے پھلیوں کے اندر سے کاش کا وائیوہ سپائنولا بگ ہوتی ہے سپائنولا بگ ہو یا تھریپس ہو اگر آپ نے اس کا وقت پہ سپری نہیں کیا یعنی کہ آپ سات آٹھ دن بھی لیٹ ہو جائیں تو ساری کے ساری فصل وہ خراب ہو جاتی ہے پیداوار آپ کو کچھ بھی آسل نہیں ہوتی اس کے بعد آپ سپری بھی کر لیتے ہیں خرچہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ پیداوار بھی نہیں آتی تو سپینولا بگ کا بھی وقت پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کے کھیت کے اندر سپینولا بگ آپ کو نظر آیا ہے آپ اس کا کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو لیمڈا سہلو تھرین زہر استعمال کریں سستہ سا زہر ہے 250 ایمل فی اکڑ کے ساتھ سے اگر آپ سپری کرو گے اپنی موں کی فصل کے اوپر تو آپ سپینولا بگ کا کنٹرول حاصل کر لوگے کاش کا بھائیو اس کے علاوہ اگر تھریپس کا حملہ بھی ہے اور سپینولا بگ کا حملہ بھی ہے کیونکہ دونوں کیڑے جو ہیں ایک ہی ساتھ کھیت کے اندر حملہ آورے ہوتے ہیں دونوں کیڑے اگر آپ کی کھیتیں موجود ہیں تو پھر آپ کو الگ الگ سپری کیمیکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا چاہیے کہ آپ گیمہ سے ہیلو تھرین جو زہر ہے جو کہ اریسٹا کمپنی کے اندر آپ کو پرو ایکسز کے نام سے مل رہا ہوتا ہے یہ اگر آپ سو ایمل فی اکڑ کے ساتھ سے اپنی موں کی فصل کو پر سپری کرواتے ہیں تو نہ صرف آپ تھریپس کو کنٹرول کر لیتے ہیں نہ صرف آپ سپینولا بگ کو کنٹرول کر لیتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو سنڈیاں آدھی ہوتی ہیں ہمارے موں کی فصل کے اوپر وہ سنڈیاں بھی اس سے کنٹرول ہو جاتی ہیں تو اس پرو ایکسز جو گیمہ سے ہیلو تھرین جو زہر ہے بہت ہی زبردست زہر ہے اس ایک ہی زہر سے آپ تھریپس کو سپینولا بگ کو اور سنڈیاں کو کنٹرول کر سکتے ہیں کاشک بھائی کیونکہ ہماری موں کی فصل کے اوپر میں نے جیسے پہلے ہی بتایا ہے کہ فنگس والی بیماریاں بھی حاملہ آور ہو رہی ہوتی ہیں جن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پتوں کے اوپر بھرے رنگ کے داغ دبے بن جاتی ہیں اس کے علاوہ کالر راٹ کی بیماری بھی آتی ہے ہماری موں کی فصل کے اندر جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے جو تنہ ہوتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے بھرے رنگ کا ہو جاتا ہے اور وہ سکڑ جاتا ہے اور پودے سارا کے سارا مرجہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ سٹیم راٹ کی بیماری بھی آ رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ روٹ راٹ کی بیماری بھی آ رہی ہوتی ہے کرنے لگیں تو ساتھ میں فنجی سائیڈ کو مکس کر لیں اب فنجی سائیڈ کی اگر بات کی جائے تو پہلا سپریہ آپ تھائیوفنیٹ میتھائل کا کریں چار سو ایمل فی اکڑ کے ساتھ سے آپ سپریہ کریں تھائیوفنیٹ میتھائل کا تاکہ ہمارے کھیت کے اندر سے فنگس والے بیماریاں ختم ہو جائیں اس کے بعد جب آپ دوسرا سپریہ کرنے لگیں کیونکہ تھریپس ہو یا سپائنولا بگ ہو یہ آپ کو ایک ایک سپریہ نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو اس کے دو دو تین تین سپریہ اپنی موں کی فصل کے اندر آپ کرو گے تب آپ ایک اچھی پیداوار حاصل کر سکو گے تو یعنی کہ جب آپ نے تھریپس کا یا سپائنولا بگ کا جب آپ نے سپریہ کرنے ہے تو پہلا سپریہ آپ نے تھائیوفنیٹ کا مکس کر لیں دوسرا سپریہ آپ فنجی سائیڈ جو ہے وہ اسکور فنجی سائیڈ مکس کر سکتے ہیں جس میں ڈائیفونک کونازول زہر ہوتا ہے سو ایمیل فی ایکڈ کے ساتھ سے آپ اس کا سپریہ کر سکتے ہیں سنجنٹا کمپنی کا اسکور کے نام سے مل رہا ہوتا ہے جب آپ تیسرا سپریہ کریں گے تیسرا سپریہ جب آپ کسی بھی کیڑے کو کنٹرول کرنے کے لئے کریں تو پھر اس کے ساتھ آپ نیٹیوو کو مکس کر لیں نیٹیوو جو ہے اس میں ٹیبا کونازول زہر ہوتا ہے اور ساتھ میں ٹرائی فلوکسی سٹرابن زہر ہوتا ہے بائر کمپنی کی پروڈکٹ ہے پیسٹھ گرام فی ایکڈ کے حساب سے اگر آپ سپریہ کرتے ہیں اپنی مونک کی فصل کے اوپر تو بہت سی فنگس والی بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں تو کاشکوہی اس طرح سے یہ تین زہر ہیں جو کہ جب آپ کیڑوں والے سپریہ کریں تو آپ نے باری باری انہیں بھی ساتھ میں مکس کرتے جانا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ مونک کی فصل کے اوپر کون سا کیڑے حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے تو سفید مکھی بھی آپ کو اس موسم میں نظر آئے گی سفید مکھی کے لیے آپ پائری پروکسیفین کا سپریہ کرو گے تین سو پچاس ایمل فی ایکڈ کے حساب سے آپ سپریہ کرو گے تو سفید مکھی کا کنٹرول آ جائے گا ساتھ میں آپ کو یہ آٹھ دن کے بعد آپ کو رپیٹ سپریہ بھی آپ کو اس کا کرنا پڑے گا اسی طرح سے آپ کو اگر چست تیلے کا مسئلہ آ رہا ہے چست تیلہ اگر آپ کی کھیت کے اندر حملہ آور ہو رہا ہے سبز رنگ کا ہوتا ہے جو کہ اس کی اگر حملہ آور ہو رہا ہے تو آپ کو نائٹن پیرم جو ہے وہ ساٹھ گرام فی ایکڈ کے حساب سے اگر آپ سپریہ کرو گے تو آپ چست تیلے کو کنٹرول آسل کر لوگے کاش کبھی سفید مکھی اور چست تیلے ان کا بروقت کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نہیں کنٹرول کرتے تو مونکی فصل کے اندر وائرس والی بیماریاں آپ کو پھر نظر آتی ہیں کیونکہ یہ سفید مکھی ہو یا چست تیلہ ہو یہ وائرس والی بیماریوں کو پھیلانے کا سبب بنتی ہیں وائرس والی بیماری آپ کو مونکی فصل کے اندر پیلے رنگ پتے آپ کو جب نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ وائرس نے حملہ کر دیا ہے اگر آپ سفید مکھی کا چست تیلہ کا وقت پہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو وائرس والی بیمارییں جو ہے وہ آپ کے کھیت کے اندر نہیں آتی کاشوی اگر سفید مکھی اور چوس تیلہ دونوں کا اگر حملہ آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے کھیت کے اندر تو آپ فلونی کا میڈ کا سپریئے کریں یہ آپ کو آئی سی آئی کمپنی کا اولالہ کے نام سے دوائی مل رہی ہوتی ہے ساٹھ سے اسی گرام فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ سپریئے کرتے ہیں تو ان دونوں کا کنٹرول آپ کو اپنے کھیت کے اندر مل جاتا ہے کاشوی اسی طرح سے گرمیوں کے موسم میں کیونکہ دیمک بھی حملہ آور رہی ہوتی ہے وہ کھیت جن میں دیمک کا حملہ ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ دیمک کے لئے کلوری پیری فاس آپ رونی کرتے وقت پہلا پانی لگاتے وقت ہی آپ فلڈ کر دیں اپنے کھیت کے اندر دو لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ فلڈ کرتے ہیں تو دیمک آپ کے کھیت میں نہیں آتی اگر آپ نے ابھی تک نہیں فلڈ کیا تو پھر آپ پہلے یا دوسرے پانی کے ساتھ بھی آپ کلوری پیری فاس دو لیٹر فی اکڑ کے حساب سے وہ آپ فلڈ کر سکتے ہیں تاکہ دیمک جو ہے وہ ہمارے موں کی فصل کو موں کے پودوں کو خراب نہ کرے کاشوی اس کے علاوہ اگر آپ کے کھیت کے اندر لشکری سنڈی آپ کو نظر آ رہی ہے تو پھر آپ اس کے لئے لیو فینو ران دو سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے اس کا آپ اپنے کھیت کے اندر سپریہ کروا سکتے ہیں موں کی فصل کے اوپر لشکری سنڈی کا حملہ بھی ہوتا ہے لیکن سارے کھیتوں میں نہیں ہوتا کسی کسی کھیت میں ہوتا ہے اسی طرح دیمک کا حملہ بھی سارے کھیتوں میں نہیں ہوتا کسی کسی کھیت میں ہوتا ہے کاشوی اس طرح سے موں کی فصل کے اوپر آپ تین سے چار پانچ سپریہ کروا کے ہی ایک اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں جب آپ مونک کی فصل کاشت کر رہے ہیں تو آپ کو تین چار سپری کروانے پڑیں گے تاکہ آپ پندرہ سے بیس من مونک کی پیداوار حاصل کر سکو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال دکھئے گا